بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشکار بھائیو اسلام علیکم کاشکار بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہماری ہیبریڈ ورائٹیز جو میرچ کی ہیں وہ پیداوار دے رہی ہیں اور ہیبریڈ ورائٹیز کی اگر دیکھ وال اچھے طریقے سے کی جائے تو وہ بہت زیادہ پیداوار دیتی ہے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی فصل ہو وہ میرچ کی فصل نہیں بلکہ جو بھی فصل ہو جتنا زیادہ پیداوار دیتی ہے وہ اتنا ہی خوراک لیتی ہے اس کو خوراک کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے آج کل اس طرح کو چل رہا ہے کہ میرچ کی فصل اپنا پھل دے رہی ہے لیکن ہمارے کاشکار بھائی اس کی مناسب دیکھ وال نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے میرچ کی فصل چڑھ مڑ کا شکار ہو گئی ہے ایسے لگتا ہے جیسے اس کو ویرس لگا ہوا ہو یا کوئی بیماری لگی ہوئی ہو تو واقعی اس کو ویرس بھی لگا ہوا ہے بیماری بھی لگی ہوئی ہے اور مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے یعنی تھرپس سفید مکھی اور ایفڈ کا بھی اس پر اٹیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ذمہ دار پیداوار تو لے لیتے ہیں لیکن اس فصل کی مناسب دیکھ وال نہیں کرتے اس فصل کو مناسب خوراک نہیں دے پا رہے جس کی وجہ سے فصل کمزور ہو جاتی ہے اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے میں آپ کو چند ایک تصاویر دکھاؤں گا پکچر دکھاؤں گا کہ فصل کی پیداوار لینے کے بعد ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس فصل کی دیکھ وال نہیں کی جس کی وجہ سے فصل کی یہ سامنے دیکھے کہ یہ حالت ہو گئی ہے یہ حالت صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ فصل کی پیداوار تو انہوں نے لے لی فال تو لے لیا لیکن ساتھ ساتھ اس کی دیکھ وال اس کو کھاد نہیں دی اس کو فاس فورسی کھادیں نہیں دی پوٹاش نہیں دی اور ساتھ ساتھ اس کی بیماریوں کا اور کیڑے مکوڑوں کا علاج بھی نہیں کیا تو زیمدار بھائیو اس وقت جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف کیڑے مکوڑوں کا حملہ بھی ہے یعنی ایفڈ کا حملہ بھی ہے تھرپس کا حملہ بھی رہا ہے صفیت مکھی کا حملہ بھی رہا ہے جس کی وجہ سے اس مرچ کی فصل میں آہ لیف کرل ویرس بھی آ گیا ہے اور مختلف قسم بیماریاں یہ ویرس بھی ایک بیماری ہے اور ڈونی ملڈیو اور پودری ملڈیو بیماریاں بھی آ گئی ہیں تو کاشکار بھی ہو جب آپ کی فصل اس حالت میں ہو جائے تو آپ بغیر سوچے سمجھے یہ سمجھ لیں کہ یہ فصل آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایسی حالت بنی ہے اگر ساتھ ساتھ آپ اس کو خاد اور سپلیمنٹ دیتے رہتے تو فصل کی یہ حالت قطع نہ ہوتی تو اب آتے ہیں اس فصل کو بجایا کیسے جائے جب یہ فصل اس صورتحال پہ پہنچ جائے تو اس کی کس طرح ریوائیول کی جائے اس کو کس طرح آگے چلایا جائے تو کاشکار بھائیو ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو لکھ لیں اور اس کو بنا کر فوراں ہی اپنی فصل پر سپریہ کر دیں انشاءاللہ آپ کی فصل واپس آ جائے گی تو وہ نسخہ اس طرح ہے کہ زنگ سلفیٹ دو سو گرام بوریکس دو سو گرام مگنیشم سلفیٹ پانچ سو گرام فائرس سلفیٹ پچاس گرام دو کلو گرام یوریا سو لٹر پانی میں گھول کر حال کر کے اس اپنی مرت کی فصل پر سپریہ کر دیں انشاءاللہ اس کی ریوائیول شروع ہو جائے گی بیماری کے خلاف یہ ہے کہ کاشکار بھائیو آپ نے سلفر کا سپریہ کرنا ہے اور اس کی ڈوز کچھ اس طرح ہے کہ تین گرام فی لٹر پانی یا پھر کاربنڈازم یہ ایک فنجسائیڈ ہے ایک گرام فی لٹر پانی میں ملا کر آپ نے اس کا سپریہ کرنا ہے اور یہ سپریہ تین سپریہ کرنے ہیں ہر سپریہ کا جو وقفہ ہے پندرہ دن کا رکھنا ہے یعنی پندرہ دن کے وقفے کے ساتھ آپ نے تین سپریہ کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی فصل سپریہ کرنے سے واپس آ جائے گی اور ساتھ آپ نے اس فصل کو جو اس صورتحال میں آ گئی ہو نیٹرو فاس جو ہے وہ خاد بھی دیں ایک بوری فی ایکڑ کے حساب سے نیٹرو فاس دیں انشاءاللہ آپ کی فصل واپس آ جائے گی اگر آپ نے کیڑے مکونوں کا حفاظت کرنی ہے خاص طور پر جو تھرپس وغیرہ تھرپس ہے ایفیڈ ہے کیونکہ یہ جو فصل میں نے آپ کو دکھائی ہے اگر اس طرح کی فصلیں ہو جاتی ہیں آپ کی مرچ کی تو کیڑے مکونوں کا حملہ بھی ہوتا ہے اس میں ایفیڈ بھی ہے اس میں تھرپس بھی ہے سفید مکھی بھی ہے تو اس طرح کی فصل جو صورتحال بن جائے تو اس طرح کی فصل پر آپ نے فلور پینفائر دو سو میلی لیٹر فی ایکڑ اس کے ساتھ آپ نے فلونیکا میڈ اسی گرام فیڑ ایکڑ کے حساب سے آپ سپریہ کر دیں انشاءاللہ آپ کی فصل بحال ہو جائے گی آپ کو پیداوار دینا شروع کر دے گی تو کاشکار بھائیو میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں پہلے سو دنوں میں مرچ کی دیکھ بال اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ صورتحال کی سمجھ بھی آ جائے گی اور اگر آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ چکے ہوتے ہیں تو کم از کم آپ کی فصل کی یہ حالت قطن نہ ہوتی تو کاشکار بھائیو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں گے آپ وہ ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی اور ہر آنے والی ویڈیو جو ہے جو فصلات سے متعلق ہوتی ہے آپ کو بروقت ملتی رہے گی تو کاشکار بھائیو ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فصلات کو ہر قسم کی آفاظ سے بچائے